بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ یک محرم سے دس محرم تک اور محرم کے پورا مہینہ میں اور ویسے پورے سال میں بھی آپ جب بھی اس عمل کو کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت کے اسمائے مبارکہ کی خواست ہم نے سال کے آگاز پہ سٹارٹ کیے ہیں تو سب سے پہلا اللہ رب العزت کا اسم مبارک اس کا میں آپ کو ایک عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل سے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی بڑے سے بڑے مسئلے کو حل فرما دیں گے بڑی سے بڑی پریشانی کو دور فرما دیں گے آپ کا کوئی ایسا مقصد ہے کوئی بہت بڑا ایسا مقصد ہے جو کامیاب نہیں ہو رہا مثال کے طور پر ایک بندہ ہے کافی عرصے سے وہ بیرون ملک میں ہے اور کافی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اس کا وہاں کا پاسپورٹ نہیں بن رہا ویزہ نہیں لگ رہا کاغذ نہیں بن رہے تو پیپرز بننا بہت ضروری ہوتا ہے وہاں پہ ورد پرمیٹ نہیں مل رہا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے آپ کا یا آپ کی جاب نہیں ہو رہی یا آپ کس سے محبت کرتے ہیں اس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا اور شادی کے حوالے سے آپ کا مسئلہ ہے رکاوٹ ختم نہیں ہو رہی کاروبار نہیں چل رہا کوئی بھی آپ کا ایسا مسئلہ ہے آپ نے اللہ رب العزت کے اس اس میں مبارک عامل کرنا ہے اسلامی خبر آسان وظیفہ افیشل دونوں چینلز کو ان عامال کی وظائف کی اجازت کے لیے سبسکرائب کرنا یہ شرط ہے اور اجازت کے لیے اور اس کی بیسک وجہ بھی صرف یہی ہے کہ بہت سیاسی باتیں آپ کو ان دونوں چینلز پر بتائی جاتی ہیں جو عمومی طور پر آپ کو کہیں نہیں بتائی جاتی کیونکہ اپنی نکان کوئی بند نہیں کرتا اس میں پہلی چیز اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں دوسرا اپنی تصویر کسی کو نہ دیں جو آپ سے کہتا ہے ہم آپ کا مسئلہ حل کرتے ہیں ایسے لوگوں سے بالکل رابطہ نہ کریں اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروائیے ان عامال کے ذریعے سٹیپ پی سٹیپ وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں اور میں اسلامی خواب آسان وظیفہ افیشل پر لائیو بھی آتا ہوں آپ وہاں پر بھی اپنا مسئلہ ڈسکس کر سکتے ہیں وہاں مجھ سے وظیفہ لے سکتے ہیں تو آج کے عمل کا آغاز کرتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے جمعہ کے دن نواز جمعہ سے پہلے جمعہ کے دن نواز جمعہ سے پہلے آپ نے اچھی طرح گسل کر لینا ہے پاک صاف ہو کر خوبصورت کپڑے پہن لینے ہیں آپ نے اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا اللہ یا اللہ اسم ذات ہے معبود حقیقی معبود برحق اللہ رب العزت ہے آپ نے اس اسم مبارک کا ذکر آپ نے کرنا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے ستر مرتبہ کر لیں سو مرتبہ کر لیں دو سو مرتبہ تین سو مرتبہ تک آپ اس ذکر کو کریں ذکر کا سکرنا ہے درود پاک پڑ لیا اس کے بعد یا اللہ 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 اللہ رب العزت کے اسم مبارک کو آپ نے صحیح تلفز کے ساتھ ادا کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے جب آپ کا دل بھر آئے اللہ رب العزت کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو پکارتا ہے مسئیبت تکلیف پریشانی میں جب آپ کا دل برائے آنکھیں نم ہو جائیں تب تک پڑھئے اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کر لیجئے اور پھر دیکھئے اللہ پاک آپ کی کیسی مدد فرماتے ہیں کوئی بھی مقصد ہے آپ کا انشاءاللہ اس عمل سے پورا ہوگا اس آجز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنا موسا خیال لکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ